نصار علی صاحب کا کہ کونسی عبادت کریں شب برات کو کیسی عبادت کریں اور دوسرا یہ کہ مفتی صاحب سے یہ بھی سوال سے پہلے سوال سے جڑا ہوا ہے کہ اس میں کسرت سے کونسے کونسے عامال کرنا چاہیے دوسرا کونسے کونسے عامال سے بچنا چاہیے جیسے ہوتلنگ ہے لوگ شاپنگ کرتے ہیں ہوتلنگ کرتے ہیں یہاں وہاں پھرتے ہیں اور خاص کر بعض مقامات پر آتش بازی بھی بڑے احتمام سے کرتے ہیں تو یہ چیزوں سے کیسے ہم پریز کریں کیا اس کا وبال ہے دیکھئے اس بابرکت رات میں جہاں پر اللہ پاک کی رحمت عام مابندوں پر نازل ہوتی ہے وہی پر بندوں کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت عام مابند سے بہت سے بدنصیب ہیں جو کہ اپنے دامن مراد کو نہیں بھرپاتے وہ کون سے ہیں تو ربی کریم علیہ السلام نے ان کے ایک فہرست ویان کی کہ معواب کی نافرمانی کرنے والوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی جو لوگ جادو گریم مصروف ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والوں کی بخشش نہیں ہوتی سعودی معاملات والوں کی بخشش نہیں ہوتی ازراح تکبر ٹکنوں کے نیچے لباس پہننے والوں کی بخشش نہیں ہوتی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والے بدکاری کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی بلاکہ زنی کرنے والے رہزنوں کی بخشش اس رات نہیں ہوتی دل میں کینہ کا پٹ حقد و حسد رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی اور اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک تھیرانے والوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کیوں بتایا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان گناہوں سے اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لے جس کے جو حقوق اس سے متعلق ہے وہ حقوق ادا کر کے معاملے کی صفائی کرالے اب اس رات میں ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے جہاں تعاعت اور عبادت کا احتمام کرنا چاہیے وہی پردے سے آپ نے فرمایا کہ ہوتلنگ کرتے ہیں دیکھئے چائے پینا کھانا کھانا برا نہیں ہے بہت رات جاگ رہے ہیں تو آپ نشات پیدا کرنے کے لئے نین کو بھگانے کے لئے چاہے استعمال کر سکتے ہیں گھر میں نظم نہیں تو ہوتل سے بھی لے کر پی سکتے ہیں لیکن کیا اسی حد تک انسان استفادہ کر رہا ہے یا حد کو پھلانگ رہا ہے عام طور پر ہمارے پاس بے ایج ادالیاں بہت بڑھ گئی ہے غف شپ میں وقت بزرتا ہے ایک گسرے پر تبصیلہ کرنا ہمارا مزاج بن چکا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے ہمیں محروم کر دیتی ہے یہ رات کو اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام نے کیوں ہم پر واضح فرما دیا کہ پندلگی رات اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اللہ پاک خون ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخش چاہنے والا کہ میں معاف کر دوں سوچیں اللہ کی یہ کرم نوازی کتنی بڑی ہم لوگوں کے حق میں ہے سابقہ امتوں نے بھی گناہ کیے مگر اللہ نے ان کو ندا دے کر بخشش کے لئے نہیں برا جا قرآن سے پوچھئے پہلے پارہی میں چھٹے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا گوسالہ پرستی کے جرم میں مصروف ہوئے تھے مشغول ہوئے تھے خداوند قدس نے توبہ کے لئے حکم دیا تو کیا فرمایا اپنے پربردگار کی بارگاہ میں تم توبہ کرو اور توبہ اس طرح سے ہوگی کہ تم میں جو نیک ہیں بدوں کو ختم کر ڈالیں مار ڈالیں جب تک تم صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاؤگے تمہارا قصور معاف نہیں کیا جائے گا تو چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک دن میں ستر ہزار مارے گئے تب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی فتاب علیکم فرمایا اور یہاں نبی رحمت کا صدقہ دیکھو حضور علیہ السلام کی امت کے لئے اعلان ہوتا ہے الا من مستغفرین فاغفر لہو ہے کوئی بخشش کا طلبگار کے وہ آئے دامن طلب کو پھیلائے پھر میری رحمت اس کی دستگیری کرے گی اس کے دامن کو بخشش کی خیرات سے بھر دوں گا فرما رہا ہے ہے کوئی روزی کا طلبگار کے ہاتھ پھیلائے پھر روزی کے خزانے میرے ضرور اس کو بلے گئے یہ اعلان ہو رہا ہے اتنا عظیم ترین کرم رب کا ہو اور ایسے وقت میں ہم ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں وقت کو بتائیں تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا ہرگز ہمیں ان تمام بری حرکتوں سے دور رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ متوجہ رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں گلے گلا کر بخشش و بخفلت کی خیالات حاصل کرنے کے لئے متوجہ رہنا چاہیے